اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام قاری ساکب ہے آج ہم 71 لیکچر شروع کر رہے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نکرہ کو معرفہ بنانے کیلئے ہم سب سے پہلے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے پچھل لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نکرہ اسیم کو معرفہ کیسے بنائیں گے جیسے کہ میں اسیم ابھی فیلال میں زیادہ نہیں رکھ رہا کیونکہ آپ کے لئے مسئلہ ہوگا جیسے میں اسیم بڑھاؤں گا تاکہ میں اس کو آسانی سے بتاؤں گا کہ اس کی بھی معرفہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے اگر کوئی اسیم معرفہ ہے تو اس کو دوبارہ معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی پہلے اسیم اگر معرفہ ہے تو اس کو دوبارہ معرفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ معرفہ نہیں ہے وہ نکرہ ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے آئی دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمون ہیں ایک مسلمان ہیں رفع میں ہیں دو پیش کی وجہ سے ٹھیک ہے اب یہ تو یہ نکرہ ہے یعنی کوئی مسلمان یہ تو نکرہ ہو گیا اب معرفہ ہم نے دیکھنا ہے المسلمون یعنی کوئی خاص مسلمان شروع میں ال آ گیا آخر میں کیا ہوا ایک پیش رہ گئی اور یہ رفع حالت ہے معرفہ بن رہا ہے معرفہ کیوں بن رہا ہے کیونکہ شروع میں ال آ گیا مسلمون کوئی مسلمان یعنی مذکر کی بات ہو رہی ہے یہ نکرہ ہو گیا اب معرفہ بنانے کیلئے کیا کیا ہے میں نے شروع میں ال ڈال دیا ال مسلمون رفع میں نصب میں لے کے جاؤں گا مسلمان ہو جائے گا جر میں لے کے جاؤں گا المسلمی ہو جائے گا اب اس کا بھی یہ مؤمنون ال ڈالیں گے تو کیا ہوگا دو پیش دو پیش سے ایک پیش رہ جائے گی یہ نکرہ ہے اب یہ معرفہ بن ہے المؤمنون رفع میں ہے پیش کی وجہ سے اس لیکچن میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ کوئی اسی رفع سے نصب میں جانے کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے مسلمون یہ رفع حالت ہے اب کی نصب ہم نہیں لے کے جانے اس کی وجہ کیا کہ یہ نصب میں جانے کی کیا وجہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ نصب میں جاتا ہے یعنی اس سے پہلے ایک الفاظ آپ کو لکھا ہوا ملے گا قرآن میں وہ آپ کو کئی جگہ پر آئے گا وہ ہے انہ کیا ہے انہ انہ سے آپ واقف ہیں قرآن میں ان اللہ جگہ پر آئے گا اسم کے شروع میں تو کیا ہوگا آخری حرف پہ زبر آجے گی ٹرائی کرتے ہیں بہت آسان ہے ان مسلمون ہیں نا تو کیا ہوگا جب ملا کے پڑھیں گے الف لکھا رہ جائے گا نصب میں چلا گیا اس کی وجہ کیا ہے نصب میں جانے کی وجہ کیا ہے یہاں پہ زبر آئے گی آخری حرف پہ زبر آئے گی انہ کی وجہ سے اور انہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بے شک انہ کے آنے سے کیا ہوا آخری حرف پہ زبر آگی آپ کو پتہ لگ گیا کہ انہ سب میں جانے کی وجہ کیا ہے اس کے شروع میں انہ آجائے گا تو آخری حرف پہ زبر آجے گی یہ انہ سب حالات ہے ابھی فیلال میں آپ کو نصب کی کراؤں گا کہ نصب میں جانے کی کیا وہ جو ہاتھ ہیں شروع میں آپ کیا کریں گے انہ لگائیں گے تو آخری حرف پہ زبر آجے گی یہ واحد اسیم کی ہے ٹھیک ہے اگر مسننہ ہے تو مسننہ کی کیا ہے انشاءاللہ ہم نیچ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسننہ کی جو آنی رفع ہے اگر وہ نصب میں جائے گی تو اس کی ساؤنڈ کی آئی نہیں ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ چیز ڈالنی ہوگی انہ بے شک مسلمان مرد یہ مذکر کی بات کر رہا ہوں اب یہاں بھی کہ المؤمنون معارفہ بن رہا ہے مؤمنون یہ رفع حالت ہے دو پیش کے ساتھ ہے نکرہ ہے نکرہ کیسے ہے کیونکہ علف لام نہیں لگا ہوا اب میں نصب میں لے جانا چاہتا ہوں نصب میں لے جانا کیلئے کیا کریں گے شروع میں ابھی فیلال ہم انہ کو استعمال کریں گے یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے کیا ہوگا رفع سے نصب میں چلے جائے گا آپ کو وجہ پتہ لگ گئی نصب میں جانے کی کیا وجہات ہیں اس کی وجہ سے یہ نصب میں چلے جاتا ہے کیا ہوگا انل مؤمنہ آخری آپ پہ زبر آگی یہ نصب حالت ہے یہ انہ کیا کرتا ہے رفع کو نصب دے لیتا ہے اس کے شروع میں انہ داخل کریں گے تو کیا ہوگا آخری حر پہ زبر آ جائے گی ایک 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 محنس کی میں کروا دیتا ہوں مسلمہ تن ہے نکرے علی فلاں بھی نہیں ہے اب میں اس کو معرفہ بنا کے لانا چاہوں گا تو کیا کروں گا شروع میں المسلمہ تو ہو جائے گا یہ پیش بتاتی ہے کہ یہ رفع حالت ہے اور معرفہ کیوں بن رہا ہے کیونکہ شروع میں ال آ رہا ہے یہ ال جو ہے دی کے ایک وال ہے یعنی کہ کوئی خاص مسلمان عورت مسلمات کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے نکرہ کا مطلب کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے لیکن ال آ گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص عورت specific اب میں نے کیا کرنے اب میں اس کو پہلے رفع میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو نصب میں لے جاؤں گا نصب میں لے جانے کیلئے کیا کرنے وہی لگا دیں گے میں اس کو نکرہ میں لکھ رہا ہوں آپ نے غور کرنا یہ نکرہ بنا رہا ہے نکرہ بنا رہا ہوں کیونکہ شروع میں ال نہیں مسلماتون ابھی فیلال میں اس کو رفع میں رکھ رہا ہوں کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے رفع سے نصب میں لے کے جانا ہے اور اس کی وجہ اپنی ذہن میں رکھنی ہے کیوں جا رہا ہے نصب میں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نصب میں لے جانا ہے نصب میں لے جانے کیلئے ہم نے شروع میں اس کے شروع میں اس سے پہلے اندہ لگا دینا ہے کیا ہوگا علیف لکھا رہ جائے گا اندل موسلم تا میں آپ کے قرآن کی اگزیمپل رکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ تو اللہ جو ہے نا یہ معرفہ نہیں ہے یہ یہ نا کرانی یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں ہی آلات ہے اللہ ہو ٹھیک ہے اس کو میں معرفہ بنایا میں نے آخر حرف پیج ہے وہی چیز میں نے لکھی ہے تو میں اس کا مطلب یہ چیز میں نے اتار دی ہے اب میں نے کیا کر نے اس کی جو آخری حرف ہے نا یعنی پیش ہے تو اس کو میں زبر ملے کے جانا ہے تو نصب ملے جانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے شروع میں انہ لگیں گے انہ کی وجہ سے کیا ہوگا اس کے آخری حرف پہ زبر آجائے قرآن میں آپ نے پہ پہ ہے ان اللہ علا كل شئی قدیر یہ اس انہ کی وجہ سے ہاں کے اوپر زبر آ گئی اور یہ نصب حالت ہے اس لیکچر میں آپ کو یہ پتہ لگ گیا نصب میں جانے کی وجہ کیا ہے انہ کی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے انہ اللہ علا كل شئی قدیر انہ اللہ ب كل شئی علیم انہ آئے گا تو کیا ہوگا آخری حرف پہ زبر ہوگی آپ نے یہ چیک کر نے تو یہ لیکچر اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ نے میرے پیچھے لیکچر جتنے بھی سنے ہو تو اس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پیچھے لیکچر لازمی سننے 20 20 سے نہیں سننے 20 سے سنیں گے آپ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیکچر کو مارف بنانی کیلئے کیا کریں شروع میں ال ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب اسی لیکچر میں مسلم ہیں اس کی میں دو پیش سے زبر میں لے جانا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا اس کے شروع میں اندل لگا دوں گا یہاں پہ دو پیش سے دو زبر آنی چاہیتی لیکن ایک زبر کیوں آئی کیونکہ شروع میں ال آگ 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 ٹھیک ہے آپ کو اس لیکچر میں پتہ لگ گیا کہ نصب میں کسی اسم کو لے جانی کیلئے کیا کرنا ہے اس کے شروع میں اندل لگا دینا ہے تو کیا ہوگا اس کے آخری حرف پہ زبر آجے گی قرآن میں بے شمار ایکزمپل آپ کو ملیں گی ان المؤمن ان المسلم تا یہ ایکزمپل نہیں یہ لیے تو میں اپنی آپ کو نکال لیکن قرآن میں جو ایکزمپل آپ کو ملیں گی اس کی ملیں گی ان اللہ بے شک اللہ اور ہاں کے اوپر زبر کیوں ہے یہ نصب حالت ہے انشاءاللہ میں نیس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب نصب کو جرم لے جانی زبر میں چلے جائے گا آخری حف پہ زبر ہوگی ٹھیک ہے یہ چھوٹی چیزیں ہیں آپ نے نوٹس بنائیں نوٹس بنانے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گی کیونکہ یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ نیس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب موسنہ ہے رفع میں ہوتا اس کی نصب کیسے پیچان نہیں تو اس کے لئے سیمپل ہے اس کے شروع میں اندہ لگائیں گے لیکن اس کے لئے میں الگ سے کرواؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں کیونکہ آپ کو سمجھ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہے گی موسنہ کی رفع یہ واحد دیسیم کی رفع تو پیش کے ساتھ ہے لیکن ہم نے یہ چیز آپ نے پکی کرنی ہے موسنہ کی رفع ساؤن سے پیچان نہیں ہے جمع مذکر کی رفع اونہ سے پیچان نہیں ہے ٹھیک ہے اسی رفع کی بات کر رہو ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے لازمی پیچان نہیں ہے قرآن کی آیت پڑھتے وقت آپ پتہ ہوگئے اونہ کیوں آ رہا اینہ کی آ نی کی اور موسنہ قرآن میں بہت کم استعمال ہو ہے آپ قرآن میں اونہ زیادہ ملے اینہ زیادہ ملے گا مسلمون زیادہ ملے مؤمنون زیادہ ملے ٹھیک ہے اب بھی فیلال آپ نے کوشی کریں اگر اس کے نوٹس بنائیں بار بار سنیں اور قرآن کی آیت پڑھتے وقت رکھیں یہ دیکھیں کہ اونہ کیا ہے اونہ اللہ کیسے مخاطب ہو رہا اینہ ہے تو کس مخاطب ہو رہا ہے اور نصب و جرک کیا ہے اس لیکچر میں نکرہ مسلمون دو پیش بتاتی رفع حالت اور اور نکرہ میں کیوں ہے کیونکہ شروع میں علی فلام نہیں آرہا یہ بھی نکرہ ہے شروع میں عل کی وجہ سے اور دو پیش بتاتی یہ رفع حالت ہے جیسے یہ کہ میں یہ کہوں گا جیسے میت کی پریٹس کی جاتی ہے اگر سمجھ میں آگ جائے آپ کو سمجھ آپ نے چیز کو آویل کر لیا قرآن پڑتے وقت پہلی آیت پڑی سور باکرا کی پڑی آپ کو سور تل باکرا سور شروع ہوتی ہے سور تل باکرا رات ہر آیت شروع میں ملے گا کیونکہ ہم پیچھے سے جب کو ملا کے پڑھتے ہیں یہ لکھنے میں آجاتے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا یہ ویسے الباقرا تھا جب ہم نے پیچھے سے ملا کے پڑھا تو یہ لکھا رہے گیا لیکن پڑھنے میں نہیں آیا یہ جو ہے یہ معرفہ بن رہا رفع میں کیا کروں گا تو پیش آئی گی نصب میں لے جاؤں گا تو زبر ہوگی جر میں لے جاؤں گا تو نیچے زہر آجی گی تو میرا نام کاری ساکب ہے یہ چھوٹی چیز یہ چیز اپنے نوٹ بنائے نصب ملے جانے کیلئے کیا کرنا ہے اس کے شروع میں انہ لگا دیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کے آخر پر زبر آ رہی گی قرآن کی اگزیمبل میں نے دی انہ اللہ ہاں کے اوپر زبر آگی انہ کی وجہ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ